بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نے جو ملسن باجوا ہوں ناظرین اکرام آج چودہ اگست ہے ہمارے پیارے پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً چھہتر سال ہو چکے ہیں اور آج کی چودہ اگست بہت سارے حوالوں سے مختلف ہے مطلب یہ آزادی کا دن بہت سارے حوالوں سے مختلف ہے چھہتر سالوں میں بہت کچھ ہمارے ملک نے دیکھا بہت ساری اونچ نیچائی بڑی ساری چیزیں ہوئیں لیکن آج کا چودہ اگست یہ سب سے مختلف ہے ایک تو یہ ہے کہ آج ریکارڈ تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے جشن آزادی منایا ہے لیکن یہ صرف جشن آزادی صرف اور صرف جشن آزادی منا نہیں کیا تحت تک نہیں تھا بلکہ لوگوں نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ اپنی محبت کا بھی اظہار کیا عمران خان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا اور میرے پاس وہ ساری تصویریں موجود ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ پورے ملک اندر ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں میں ایک ایک شہر سے تصویریں آپ کے سامنے رکھوں گا کس طرح سے لوگوں نے جھنڈے اٹھائے کس طرح سے لوگوں نے جو ہے نا وہ ریلیاں نکالیں کس طرح سے لوگوں نے پاکستان زندہ باد تحریک انصاف زندہ باد عمران خان زندہ باد کے نارے لگائے اور وہ سارے کا سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے ہوائی باتیں نہیں کروں گا ایک ایک شہر سے آپ کو تصویریں دکھاؤں گا کہ یہاں پر یہ چل رہا ہے وہاں پر یہ چل رہا ہے کہاں پر چودہ اگست کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے لیکن ناظرین اکرام میں کچھ باتیں سب سے پہلے آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ تصویریں جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام آج جو چھہتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے پاکستان کے آئین کی بھی آپ کو پتا آج سال ogóle ہے اور آج پاکستان کے آئین کو بنے ہوئے یہ چودہ اگست انیس سو تہہتر کو بنا تھا اور آج چودہ اگست دوہزار تئیس ہے تو پاکستان کے آئین کو بنے ہوئے تقریبا پورے پچاس سال ہو چکے ہیں چھہتر سال ہمیں آزادی ملے ہوئے ہو گئے پچاس سال اس ملک میں آئین بنے ہوئے ہو گئے ناظرین اکرام میں نے کبھی نہیں سوچا تھا پچھلی چودہ اگست کو یا اس سے پہلی 14 اگست کو کہ جب پاکستان کے آئین کو بنے ہوئے پچاس سال ہوں گے اور جب پاکستان کی سالگیرہ کے ساتھ آئین کی سالگیرہ ہوگی تو پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر جیل کے اندر ہوگا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کا سب سے مقبول صحافی لا پتہ ہوگا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ 14 اگست کے اوپر کبھی دفعہ 144 لگے گی میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا اٹھانا گناہ بن جائے گا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ چودہ اگست کو ون ویلنگ کرنے کے تو شاید اجازت ہو لیکن سیاسی وابستگی اظہار کرنے پر گرفتاریاں ہوں گی میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کا بھی چودہ اگست ہوگا یعنی کہ یہ تو خوشیاں منانے کا دن ہے یہ تو پاکستان کے ترانے گانے کا دن ہے یہ تو پاکستان سے محبت کا اظہار کرنے کا دن ہے لیکن چودہ اگست کو یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا لیکن ناظرین اکرام ان تمام چیزوں کے باوجود جب پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہے جب جو ہے نا وہ آئین کی جو ہے نا وہ پچاسویں سالگیرہ کے اوپر آج چودہ اگست والے دن سابق وزریالہ پنجاب پرویز اللہی کو کچھ ساتویں آٹھویں دفعہ جو ہے نا وہ جیل ہو جاتی ہے اڈیالہ جیل سے رہا کیا جاتا ہے تو نیب اٹھا کے لے جاتی ہے آج چودہ اگست والے دن یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر بھی ایک بات یاد رکھے گا کہ پاکستان زندہ باد تھا پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان زندہ باد رہے گا خب الوطنی کے اوپر کسی کو کسی کی خب الوطنی کے اوپر جو ہے وہ شک نہیں ہونا چاہیے لیکن میں ایک بس پکچر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جب چودہ اگست جو ہے نا وہ منایا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ایک طرف جو ہے نا وہ یہ بھی ہو رہا ہے اب میں ناظرین اکرام یہ ساری باتیں سائیڈ پر رکھے کوئی اہنا پروید بات صاحبہ والا واقعہ آیا ہے لندن میں پیش اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہتا ہوں میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کتنے زندہ دل ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے وہ نکلنے ہیں حب الوطنی کے ترانے گا رہے ہیں پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار بھی کرتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ مجھے پنڈی سے مجھے اسلام آباد سے مجھے خاص اور پر جو آن جہاں اسلام آباد پولیس ہے وہاں پر جو ہے نا وہ مجھے خبر سننے کو ملنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تحریک انصاف کا نظر آ جاتا ہے تو اسے دھنڈے مارے جاتے ہیں اور گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کچھ اس طرح کی فوٹیجز بھی ہم تک پہنچی ہیں میرے پاس بہت زیادہ فوٹیجز پورے ملک سے پہنچی ہیں لیکن میں آپ کو سیلیکٹیو تصویریں دکھانا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں پر کس کس طرح سے جشن آزادی منایا گیا اور ساتھ میں تحریک انصاف کے جو ہے وہ جھنڈے اٹھائے گئے میں نے شہروں کے ساتھ ناظرین کرام وہ تصویریں الگ الگ کر لی ہیں سب سے پہلے ناظرین کرام جو اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ راولپنڈی شہر کے ہیں راولپنڈی شہر کے اندر ایک بڑی ریلی نکالی گئی اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے گئے تو یہ راولپنڈی شہر کے مناظر ہیں جو اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں تصویر میں نے لگا دیا اس کی پوری فوٹیج میرے پاس موجود ہے لیکن آپ کو معلوم یہ ہے کہ ساری فوٹیج جو ہے نا وہ کاپی رائٹ کے مسئلے کی وجہ سے نہیں لگایا جاستی لہٰذا میں تصویر لگانے پر اکتفاہ کر رہا ہوں یہ راولپنڈی کے مناظر ہیں اس وقت جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام اپنی سکرین کے اوپر یہ اسلام آباد کے مناظر ہیں آپ دیکھئے کہ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے پاکستان کا جھنڈا سر بلند ہے اور تحریک انصاف کا مطلب یہ نہیں سوچا تھا پولیس نے میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں نا یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ کیونکہ دیکھیں ابھی تک جتنے بھی جنگوں کے اوپر تحریک انصاف نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا ایمین عمران خان کے گرفتاری کے اوپر بھی لوگ نہیں نکلے ہیں لوگ ڈرتے ہیں لوگوں کے اندر ڈر بیٹھ چکا ہے تو یہ رات تیاری یہ تھی پتا تھا کہ لوگ نکلیں گے دکا دکا جھنڈا لے کے نکلیں گے ان کو دبا لیا جائے گا لیکن اس طرح سے لوگ نکلیں گے اتنی بڑی تعداد کے اندر نکلیں گے اور اس طرح سے جھنڈے اٹھا کے نکلیں گے اور مطلب میں نے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے بزاتے خود رات دیکھا لیبرٹی چوک کے اندر جس طرح سے لوگوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور لوگ جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے رابلپنڈی مری روڈ ناظرین کرام ایک بہت بڑی ریلی جو ہے نا وہ یہاں پر تحریکین صاحب کے جھنڈے اٹھا کے گزری اس کی تصویر میں تصویروں کا ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سرے لوگ نیچے آ کے کہیں گے اور نہیں جی نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہمیں کانیاں ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا وہ تو فلاں ہوگا جی فلاں ہوگا فلاں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا یہ ناظرین کرام ان کے لیے ثبوت جو ہے نا وہ میں پیش کر رہا ہوں اسلامبہ ڈی چوک کے منظر دیکھیں اور یہ ساری الگ الگ دیکھیں چونکہ نیچے آپ کو ساتھ میں ویڈیو کا فوٹیجز کے نیچے آ رہے ہوں گے کہ کتنے منٹ کی فوٹیج ہے کتنے منٹ کی ویڈیو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ تمام مختلف ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اسلامبہ ڈی چوک کا منظر جہاں پر لوگوں نے جو ہے نا وہ پاکستان کے جھنڈے جو ہے نا وہ سربلند کی ویڈیوز میں تحریک انصاف کے جھنڈے بھی یہ کوہاٹ کے مناظرین ناظرین کرام اپنی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوہاٹ کے مناظرین ہے جہاں پر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ تحریک انصاف کے جھنڈے بھی لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں یہ مردان کے مناظر ہیں میں پورے ملک سے ناظرین کرام کسی ایک شہر سے نہیں پورے ملک سے مناظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پشاور دو جگوں کے پر قلعہ بالا حسار کے سامنے بھی ایک بہت بڑی ریلی کا اتمام کیا گیا وہاں سے بھی ایک ریلی گزری ہے اور ویسے بھی پشاور تمام روڈز کے پر جب جشنیں آزادی منا جارہا تھا تو بہت بڑا جھنڈا تھا ایک شخص کے ہاتھ میں تحریک انصاف کا وہ اس کو لیراتا جارہا تھا میں نے اس کی تصویر لی ہے وہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لاہور میں مختلف جگوں کے اوپر منارے پاکستان کے سامنے بھی اور لیبرٹی چوک کے اندر بھی خاص طور پر لیبرٹی چوک کے اندر میں نے بزاتا خود اپنی آنکوں سے دیکھا ہے تو یہ مناظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لاہور کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہ دیکھا ہے ابٹ آباد کے اندر بہت بڑی ریلی بنی یہ اس اکتاب ابٹ آباد کی تصویر اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ابٹ آباد کے اندر بہت بڑی ریلی نکالی گئی پاکستان کے جھنڈے اور تحریک انصاف کے جھنڈے ساتھ میں اس طرح سے اسلامباد پشاور حیات آباد کے اندر جناب ریلی نکالی گئی وہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ریول پنڈی کینٹ کے اندر ایک ریلی نکالی گئی تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے وہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسلامباد زیرو پوائنٹ کے اوپر ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کوہارٹ کے اندر زلہ ٹنڈو والا یار کے اندر تصویر دیکھ رہے ہیں اسلامباد زیرو پوائنٹ سے ڈی چوک کی طرف راول پنڈی گلگت کے اندر ناظرین کرام بہت بڑی ریلی نکالی گئی وہ آپ دیکھ رہے ہیں ناران کے اندر جو ہے نا وہ ناران روڈ کے اوپر لوگوں نے اپنی گاڑیوں کو جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے پرچموں سے سجایا اور تحریک انصاف کے پرچموں سے سجا کر ناظرین کرام انہوں نے جو ہے نا وہ گانے گاتے رہے اور قومی ترانے گاتے رہے چاندی چوک سے اسلام بہت راول پنڈی بابے پشاور فلائی اوور جو ہے نا وہ یہ ساری ناظرین کرام وہ جگہ ہیں جہاں پر یہ میں نے تصویریں آپ کو دکھائیں کہ جہاں پر جو ہے نا وہ جھنڈے لگائے گئے اور ساری چیزیں اور جس طرح سے جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کیا گیا تو لوگ نکلے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں خوف کے بودھ توڑے ہوئے ہیں اور نکل کے پاکستان زندہ باد اور جو ہے نا وہ تحریک انصاف زندہ باد کے نارے بھی لگا رہے ہیں اچھا ا ایک طرف تو یہ ہو رہا دوسری طرف ناظرین کرام میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے وہ لندن کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے ہنہ پرویز بٹ سائب آ کے وہ وہاں پر تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے نا وہ ہانٹ کیا ہانٹ نہیں کیا ان کو جو ہے نا وہ ان کے پر بوتل پھینکی اور نعرے بازی کی گئی اور بکری بکری کہا گیا اور بہت کچھ کہا گیا میں نے صبح صویرے اٹھ کر سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹویٹر کے اوپر ا اور میں نے کہا کہ دیکھئے کسی بھی خاتون کی عزت ہماری روایات کہتی ہیں کرنی ہے ٹھیک ہے ہماری روایات کہتی ہیں کہ خواتین کی عزت کرنی ہے آپ کو کتنی اختلاف ہو ٹھیک ہے اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن دیکھیں ہنہ پرویز صاحب کا صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا غلط ہوا میں نے مضمت کی میں نے اپنی ٹویٹر کے اوپر بھی پوسٹ کیا لیکن ناظرین اکرام مجھے ان برساتی صحافیوں سے مسئلہ ہے جنہیں آج انسان یہ کوک یاد آ ر ہیں جنہیں ہنہ پرویز صاحبہ کے معاملے کے اوپر تو وہ کرنیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آتا کہ تیبہ راجہ کے بال سڑک کے اوپر نوچے گئے تھے انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ پولیس خواتین کے گھروں میں گھس گئی تھی اور رات کو خواتین کو اٹھا کے لے گئی تھی وہ چپ کر گئے تھے انہیں نظر نہیں آتا کہ سنم جعوید اور وہ باقی تمام خواتین کو اندر رکھا ہوا تھا چھونک تھانا کے ایسے چونے اور وہ بتا رہا تھا کہ میرے پاس ایک خواتین نہیں ہیں وہ تب چپ کر رہے تھے انہیں نظر نہیں آتا جب سنم جعوید نے کہا کہ ہم سے مرد جو ہے وہ رات ایک ایک بجے تک پوچھ گچھ کر رہے تھے انہیں یہ نظر نہیں آتا انہیں نظر نہیں آتا علیہ حمزہ انہیں نظر نہیں آتا یاسمین لاشد انہیں نظر نہیں آتا ناظرین اکرام جب جو ہے نا وہ رات بارہ بجے علامہ اقبال کی بہو کا گیٹ توڑ دیا گیا تھا انہیں نظر نہیں آتا عثمان ڈار کی بڑی والدہ کا بازو مروڑ کر زیاد کی دھمکی دی گئی تھی انہیں نظر نہیں آتا جب عثمان ڈار کی بہنیں چیخ چیخ کے کہنی تھی ہمارا گھر توڑنا ہے انہیں نظر نہیں آتا جب گھروں کو پولیس توڑتی ہے تو جو ہے نا وہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے انہیں نظر نہیں آتا کہ جب میاں اسلم اقبال کی بیٹی کا جہیز لوٹ لیا گیا تھا تو یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ سمون بکمون امین تھے کیا وہ خواتین نہیں ہے کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے کیا کیا اس کے اوپر ہمارا بولنا نہیں بنتا ہے کیا وہاں پر ہم سمون بکمون ہو جانا چاہیے ہمیں مطلب یہ کیا ہے کہ برساتی مینڈک کی طرح برساتی صحافی آپ انسانی کوکے لمبردار اٹھیں اور کہیں کہ جناب جو ہینا پرویس صاحبہ کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا لیکن ان کے ساتھ وہ تو انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا غلط غلط ہوتا ہے بے شک وہ آپ کی جو ہے نا وہ مخالف کی ماں بہن کے ساتھ ہو یہ آپ کی ماں بہن کے ساتھ ہو وہ غلط ہوتا ہے مطلب کہ پرنسپلز کے اوپر کھڑا ہونا بھی کچھ چیز ہوتی ہے آپ کا حق کے اوپر بھی کھڑا ہونا کچھ چیز ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ میری مند پسند کردہ چیز یہ ہے تو یہ ٹھیک ہے اور باقی جو ہے نا وہ غلط ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات لیکن آزرین کرام یہ برساتی جو ہے نا مینڈکوں کی طرح یہ برساتی صحافی ہیں جو کہ آپ کو رنگ برنگی کہانیاں اور گھولیاں سناتے ہوئے نظر آتے آج جب یہ باتیں کر رہے ہو نا انسان یہ کوکی تو انہیں آپ نے وہ چپ ضرور یاد دلانی ہے انہیں ضرور یاد دلانا ہے کہ تب آپ چپ تھے آپ تب نہیں بول لے تھے کیا وہ خواتین نہیں ہیں وہ بھی تو خواتین ہیں کہ یا صرف قوم کی مائم بیٹیاں صرف وہی ہیں جن کا پاکستان مسلم نگنون سے تعلق ہے وہ مائم بیٹیاں ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں ان کے ساتھ جب غلط ہوگا میں کہتا ہوں مریم نباہ صاحبہ کے ساتھ بھی غلط ہوگا تو میں بولوں گا کہ یار نہیں ہونا چاہیے خموش خموشی کوئی بڑی خموشی بات نہیں ہوتی ہے آپ کو غلط کو غلط کہنا پڑتا ہے لیکن یہ جب باقی سب ہی خواتین کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو آپ کو موں میں گنگریاں ڈال کے خموش نہیں رہنا ہوتا ہے بولنا ہوتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ آپ انسانی کوکی بات کر رہے ہیں چودہ گس مبارکو پاکستان کی زادی مبارکو اور اللہ کرے کہ ہم اگلی چودہ گسے سے بلکل مختلف بنائیں اپنا خیال اللہ کی خدا حافظ پاکستان زندہ بات